سلام علیہ الرحمن الرحیم Today's topic of discussion is flowchart for mycology تو یہ classification flowchart ہوگا اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اس میں آواز کی ریکارڈنگ نہیں ہوئی تھی وائس ریکارڈنگ نہیں ہوئی تھی تو دوبارہ سے ویڈیو بنا رہا ہوں وہ پرانے ویڈیو ہم نے ریموف کر دیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا تو ہم پڑھنے والے ہیں mycology جو کلاسی فیکیشن کے ساتھ سے دیکھتے ہیں جو فنجائی کے کلاسی فیکیشن ہے فنگز کے کلاسی فیکیشن ان کی مورفولوجی کی بھئیس پر نہیں دیکھتے بلکہ ان کی ان کی انفرکشن کی بیس پر دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ڈیزیز ہوتا ہے وہ کس نیچرہ کا ڈیزیز ہے ان کا بیسیس آف نیچر آف ڈیزیز اور جو فنجائی کی ڈیزیز ہوتا ہے اس کو بہتے ہیں mycensus اس نسلوے ہیں ان کی ڈیزیز کو چار میں ڈیوائیٹ کرتے ہیں کیونکوٹینیس سسٹامیک اور پوٹینیسٹک آپ پوٹینیسٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ڈیزیز امیونو کمپرومائز انڈیویڈیوڈ کے اندر ہی ایکزست کرتے ہیں امیونو کمپیٹن انڈیویڈیوڈ کے اندر ہی اگزیسٹ نہیں کرتے ہیں کون کونس اگزیمپل آتے ہیں تینیا میں اگزیزیا فرپپر اور اور آتا ہے اگزو فیالا وینکی اور اس کے ساتھ درمیٹو فائٹس آتی ہے درمیٹو فائٹس کے در مائکلو سپورم ٹرائی ٹرائی کو فائٹ ٹون ہو رہا بھی ڈرمو فائٹ ٹون آتی گئے تو یہ کیس میں آتے ہیں یہ کیو ٹینیس کے اندر آتے گئے سب کو ٹینیس کے اندر آتے ہیں آپ نے نوڈ کرنا یہاں پر ایس شنیکی اب ایس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک منٹ میں ہوتا ہے دیخلو تھوڑا سے مس ہو گیا یہاں سے اس کا مطلب ہے سپورو ٹھریکس ہے سپورو ٹھریکس شن کی ہے سپورو ٹھریکس شن کی اس ستائمک ڈیزیز کے اندر کون کون سے آتے ہیں ستائمک اندر آتے ہیں پہلا تو آپ کو لیکھا ب� کوکای دی آؤٹس امیٹس پیس کے بعد ہسٹو پلازم کپسولیٹم ہیں ہسٹو پلازمک Psولیٹم ہے ہسٹو پلازمک ہوا کی اپسولیٹم ہوا گیا اس کے بعد بلاسٹو مائیسیس ڈرمی ٹائیڈس ہے بلاسٹو مائیس ڈرمی ٹائیڈس اس کے ساتھ بھی آتا ہے پیرا کوکائی ڈیارس بریسلی انسیس پیرا کوکائی ڈیارس بریسلی انسیس اب اپورچنیسٹی کے اندر کون کون سی آتی ہے اپورچنیسٹی کے اندر آتی ہے کینڈی ڈال بائیکن ہے کرپٹو کاؤکس نیو فورمنز ہے جو کہ انڈیان انسیسٹین ہوتا ہے کہ اسپرڈیلس فیومی گیٹس آتا ہے اور یہاں پہ ہوگا یہ یہ میوکور رائزوپس والی سپیشیز ہے میوکور رائزوپس والی ٹھیک ہے تو یہ پورچنیسٹی کے اندر آتی ہے اب ہم نے آپ کو پتا ہے کہ جو فنجائی ہوتے ہیں تھرمیلی ڈائی مورفک ہوتے ہیں تھرمیلی ڈائی مورفک کا مطلب ہوتا ہے انبارمنٹ میں مورڈ کی فرم میں اگزیسٹ کرتے ہیں ہماری بوڈی میں یسٹ کی فرم میں ڈائی مورفک ہوتے ہیں ubیلی مورفک ہوتے ہیں اب کس کی کیا مور فالوجی ہوتی ہیں وہ ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہوا ہے پہلے میں اس کو ریز کل دو ٹھیک ہے تو جو ٹینی ہے ٹینی ہے ٹینی ہے کہ perfectly نیجر کی ہوڑتی ہے لپر جبکہ اس کی مولڈ برانچ ہوتے ہیں اس کے سنب پہا ساتھ ہے درمیٹو فائٹسس کا جowi اگزیسٹ نہیں کرتا اس کا صرف مولڈ پرنڈ مولڈ کی مولڈ کی فرم میں لیکن مائکروسپورم کے علاوہ ٹھیک ہے مائکروسپورم دوگز کو اور کیاٹز کو انفیکٹ کر سکتا ہے تو یہ تو بات ہوگی درمیٹو فائٹوسیس کی جو تھرمیلی ڈائیمورفک نہیں ہوتی اس کے بعد ہے سپورو ٹرائیکوسیس کی جو کاز ہوتا ہے سپورو تھریکس شنکی سے اب یہ تھرمیلی ڈائیمورفک ہوتا ہے تھرمیلی کیا ہوتا ہے ڈائیمورفک ہوتا ہے مطلب different temperature کے اوپر یہ different form کے در exist کرتا ہوتا ہے جو soil کے اندر mold form ہے اور ہماری body کے اندر yeast form ہے اب ان کی nature کس طرح سے ہوتی ہے تو اس کے جو yeast form ہے تو آپ کو cigar shape دیکھنے کو ملتا ہے rounded یا cigar shape دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ differentiating point ہے ٹھیک ہوگیا rounded یا cigar shape ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اگر mold form کو دیکھیں تو mold form میں یہ branch high-pix ہوتا ہے اور اس میں آپ کو oval conidia دیکھنے کو ملتی ہے at the tip of conidio spore ٹھیک ہے اور بالکل daisy like appearance دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بعد next کوکائی ڈیاؤٹس ہے کوکائی ڈیاؤٹس جو بلونگ کرتے ہیں کس کے اندر آتے ہیں یہ آتے ہیں systemic کے اندر اور یہ disease cause کرواتا ہے کوکائی ڈیاؤٹس کوکائی ڈیادو مائکوسز اب یہ بہتا ہے thermally dimorphic ہوتا ہے مطلب ہمارے body کے اندر 37 کے اندر تو یہ seferiule بناتا ہے اس seferiule کے اندر endospores ہوتے ہیں لیکن جب یہ باہر رہتا ہوتا ہے soil کے اندر رہتا ہے 25 degree centigrade یا بارٹری کے اندر تو یہ mold form ہے اب mold میں ہوتا ہے کیا ہے mold میں یہ ہوتا ہے کہ branch hi-fi دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو arthrospor اور empty cell کا alternating portion دیکھنے کو ملتا ہے مطلب پہلے arthrospor پھر اس کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے empty cell اس کے بعد histoplasma capsulatum جو histoplasmosis کرواتا ہے یہ بھی thermally dimorphic ہوتا ہے یہ سارے جو thermally dimorphic ہوتے ہیں aspergillus ہے aspergillus thermally dimorphic نہیں ہوتا mucor isopas یہ بھی thermally dimorphic نہیں ہوتے مطلب یہ yeast form میں exist نہیں کرتے mold form میں رہتے ہیں جو aspergillus ہے اس کے v-shape septate hi-fi ہوتی ہے جس میں radiating chains of connedia دیکھنے کو ملتا ہے اور اس میں right angle branch non-septate hi-fi ہوتی ہے mucor isopas میں right angle اس میں septate تھا اس میں non-septate ہوگا اس کے ساتھ جو cryptococcus new form اس کے oval budding yeast دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کا characteristic feature کیا poly sacriate capsule ہے جبکہ ان کے mold form exist نہیں کرتے جو crypt یعنی اس کا in short جو ہمارے opportunistic ہوتے ہیں یہ thermally dimorphic نہیں ہوتے اس اس ٹائم بھی thermally dimorphic ہوتے ہیں اور جو cutaneous مالا جو dermatophytosis ہے یہ بھی thermally dimorphic نہیں ہوتا جبکہ sporotricosis یہ thermally dimorphic تھا ٹھیک ہے تو آپ نے ان سارے points کو cover کر لینا ہے دیکھ لینا ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ important ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا ہمارا basic overview آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس کا screen shot لے لینا ہے اور آپ کے تمام properties کو اپنی book کے اوپر paste کر لینا ہے اس طرح آپ کے exam کے notes بن جائے گے اس طرح اوپر classification بھی ہے تو یہ بھی کافی important ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے اس کو cover کر لیا ہے ہم نے mycology کو cover کر لیا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو like کرنا اور channel بنائی ہو تو subscribe کر لینا thanks for watching this ویڈیو اللہ حافظ